بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں میں ہمیں آج ملی ہے اس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور روشنی مناقص کرنے والا چاند بنایا نولی فیکٹری کے دوستو قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی کا لفظ شمس استعمال ہوا ہے البتہ سورج کو سراج بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے مشل جبکہ بعض موقع پر اسے وحاج یعنی جلتا ہوا چراغ یا جلتا ہوا د دیا کے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے چمکتی ہوئی شان و عظمت والا ناظرین ایک رہا مذکورہ تینوں وضاحتیں سورج کے لیے بالکل صحیح ہے کیونکہ سورج اپنی اندرونی ساخت کی وجہ سے نہائی تیز روشنی پیدا کرتا ہے جبکہ چاند کے لیے عربی لفظ قمر استعمال ہوا ہے خواتین حضرت قرآن پاک میں چاند کو منیر یا نور کہا گیا ہے نور کے معنی ہے اخذ کی گئی روشنی جبکہ منیر کا مطلب ہے منعقص کی گئی روشنی ایک بار پھر قرآن پاک کی وضاحت مکمل طور پر چاند کی خاصیت اور فطرت سے ملتی ہے کہ چاند اپنی کوئی روشنی خارج نہیں کرتا بلکہ چاند سورج کی روشنی کو ہی منعقص کرتا ہے قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی چاند کو وہاج یا دیا یا سراج نہیں کہا گیا اور نہ ہی سورج کو منیر یا نور کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی خاصیت اور فطرت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جس میں سورج کو اجالہ یعنی بزاتے خود روشنی دینے والا اور چاند کو چمکدار یعنی روشنی منعقص کرنے والا بنایا اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر نیچے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا ناظرین اگرام ان آیات مبارکہ کے مطالعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آج جو خبریں ہمیں یہودیوں کے ذریعے مل رہی ہیں دراصل ان سب کا علم ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی دے دیا گیا تھا لیکن افسوس کہ ہم آج بھی سمجھنے سے قاسر ہیں دوستو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پسے پوشت کس ذات کا ہاتھ ہے اس نے اپنا علم ہم پر اتارا اور اس میں کھلی نشانیاں رکھی اور کہا کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے اس سے فیض پانے والا دوستو یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ قرآن پاک جیسا علم کا سمندر ہوتے ہوئے بھی ہم بہت پیچھے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو ایک مرتبہ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش تو کریں پھر آپ میں سے ہی ایک ایسی قوم ابرے گی جس کا علم سمندروں کی معنی تھاٹھے مار رہا ہوگا اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور شداروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ